اسلام علیکم یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو فیوچر کنسرن گرامر سکول گلوالا سرگودہ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے ہمارا آج کا موضوع ہے یوم ازادی آج ہم جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناع علامہ اقبال لیاقت علی خان چودری رحمت علی کی محنت اور لگن کی بدولت ہے اگر قائد اعظم نے ملک کو نہ بنایا ہوتا اگر علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو ہم بھی انگریزوں کے غلام ہوتے اور ان کے ظلموں ستم کا نشانہ بنتے یہ وہ دن ہے جب پاکستان 1947 میں انگلستان سے ازاد ہو کر مارز وجود میں آیا چودہ اگست کا دن پاکستان میں سرکاری سطح پر قومی تہوار کے طور پر بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے پاکستانی عوام اس روز اپنا قومی پرچم فضاء میں بلند کرتے ہوئے اپنے قومی محسنوں کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں لفظ وطن جس قدر پیارا ہے اس کا مفہوم بھی اس قدر وسیع ہے ایک پرندے کے لیے اس کا آشیانہ وطن ہے ایک پھول کے لیے اس کی ٹہنی وطن ہے ایک بچہ اپنے گھر کو ہی اپنا وطن سمجھتا ہے کسی فرد قوم یا خاندان کے لیے ازادی سے بڑھ کر کوئی شہ کمتی نہیں ہوتی اس لیے ہر قوم کو جو غلامی کے دن گزار چکی ہو اپنا یوں میں ازادی بہت عزیز ہوتا ہے وہ اس دن کو بڑے جوش و خروج سے مناتے ہیں اور بڑی شان و شکت کے مظاہرے کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کے دعاگوں ہیں کہ وہ ہمارے ملک کو سلامت تا قیامت رکھیں اس چمن کو ہمیشہ صدا بہار رکھیں اس گلستان کو اندیشہ خزان سے دور رکھیں آمین انشاءاللہ